نمسکر سواگرد ہے آپ کا ایکسپورڈ انڈیا میں میں ہوں آپ کے ساتھ روین سنگھ اور اکثر باتیں جس طرح کی خبریں اڑی ہوئے ہیں کہ سرجکل آپریشن کو لے کر ویدیش نیتی کو لے کر اور کیا دیش میں بدلاؤ آ رہے ہیں اس کو لے کر سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو کی بھارت اگر وشپ کے پتل پر کھڑا ہے آج جس ستری میں تو سرکشہ کے لحاظ سے کہاں پر کھڑا ہوا ہے کتنی کارگر رہی یہ ہماری جو سرجکل سٹرائک ہے ہماری سینکوں گارہ کیا اس کا اثر ویدیشوں پر پڑا ہے کیا سوچ بدلی ہے بھارت کی پتی ان ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں وششک کے طور پر ہمارے ساتھ اس وقت مستر بشنو کانچ چتروویدی ہیں جو کی ریٹائرڈ الیفٹینین جنرل ہیں سر بہت بہت سہویت کرتے ہیں آپ کا ایکسپورڈ انڈیا کیا کہنا چاہیں گے جو سرجکل آپریشن ہوا ہے اس کے بعد کیا لگتا ہے کہ وشش کے پتل پر بھارت کی جو ایک سوفٹ کورنر تھا یا سوفٹ استثیتی جو بنی ہوئی تھی کہ بھارت بہت ملائم ہے اکثر بیک فوٹ پر چلا جاتا ہے دوستانہ بیوہار نباتا ہے اس سے اب تصویر بدلی ہے کہ نہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے بھی ہیں جرور تصویر بدلی ہے اور یہ ایک سمیں کی جرورت تھی جس طرح سے پچھلے کافی دنوں سے پاکستان ایک ناجائز حرکت کر رہا تھا بار بار اپنے ٹرین ٹررسٹ کو انڈیا میں بھیج کے ہمارے اوپر نقصان کر رہا تھا پتھان کورٹ میں اس نے کیا اوری پہ جو حملہ ہوا یہ بہت شرمناک تھا ایک سوتے ہوئے لوگوں کو آپ ان پہ ٹررسٹ کا حملہ کرتے ہیں اور ہمارے انیس جوان شہید ہو گئے یہ کوئی آسان طور پہ ہم نہیں لے سکتے تھے اور اس کے لیے ہم کو کاروائی جروری کرنی تھی اور ایک سنکیت دینا تھا سنکیت دینا بہت جروری ہے اور صحیح طرح سے صحیح سمیں پہ دینا ہے کیونکہ اگر ہم اس میں ڈیلے کرتے تو اس کا جو ایفیکٹ تھا وہ نہیں رہتا لیکن جو صحیح تمہیں پہ جو اٹھارہ تاریخ کو جو یہ حادثہ ہوا ہے اور ہم نے اٹھائیس اور انتیس کی رات کو اس کا بلکل ٹھیک طور پہ ایک اچھی آپریشن کر کے جو کی ایک ایسا آپریشن تھا جو کہ ہائیسٹ لیول پہ پلین کیا گیا جس میں تمام ایجنسی انٹیلیجنس ایجنسی سبلنس ایجنسی سیٹلائٹس ان سب نے حصہ لیا اور ڈیسیجن دیش کی ہائیسٹ جو ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے اس نے ہمارے پرائمیسٹر نے کیبنیٹ کمیٹی نے ڈیسیجن لیا تو ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ایک ایفیکٹ آیا ہے جو سرچکل سٹرائک کا صحیح سندیش جانا چاہیے تھا وہ گیا ہے اگر پاکستان کہتا ہے کہ سرچکل سٹرائک نہیں ہوئی یہ ہم کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ پھر دوبارہ بھی اگر ایسا موقع آئے گا ہم دوبارہ کریں گے اور پاکستان پھر یہ ہی کہے گا کہ یہاں کچھ نہیں ہوا ہمارا اس میں جو ہمارا مقصد ہے وہ ہمیشہ اچھیب ہوگا کیونکہ جس لوڈ لیول پہ جس لیول پہ جو ہم کو پریشان کرتے ہیں ہمارے اوپر غلط طور طریقے سے ناجائز حرکت کرتے ہیں ان کو سندیش ہم نے دینا ہے وہ ہمیشہ جائے گا کیونکہ ان پہ تو ایفیکٹ پڑے گا لیکن ایک چیزوں دیکھا جائے کہ وشف کے پتل پر پہلی بار بیک فوٹ پر گیا پاکستان ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں لیکن اگر یودھ کی استطی بنتی ہے تو ہم کہاں اسٹین کرتے ہیں اور پاکستان کہاں پر اسٹین کرتا ہے کیونکہ اکثر پاکستان پر مارو بم کی دھمکی دیتا ہے کیا ہم یودھ کی کیا بھارت یودھ کی استطی میں ہے اس وقت اگر یودھ ہوتا ہے تو میں یہ بلکل صاف کرنا چاہتا ہوں یودھ ایک لاسٹ ریسورٹ ہے جب سب طرح سے ہم فیل ہو جاتے ہیں تب ہم کو یودھ مجبوراں کرنا پڑتا ہے اور بھارت نے ہمیشہ کبھی دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کیا ہے نہ یودھ کیا ہے بھارت سانتھ پری دیش ہے لیکن اگر یودھ کی ضرورت پڑی تو یہ میں آشوست ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہماری فوج پوری طرح سے ہماری اے فوس نیوی آمی کسی بھی طرح کے خطرے سے سامنا کرنے کو تیار ہیں اور جیسا ہم پہلے کر چکے ہیں وہی دوبارہ ہوگا کیونکہ یودھ میں اگر ہوتا ہے تو ہم لوزر کبھی نہیں ہو سکتے ہمیں وزہی ہونا پڑے گا اور اس کے لیے ہماری فوج ہمارے جوان ہماری جیسیوز ہمارے آفیسرز ہر طرح کی کروانی کرنے کو تیار ہیں اور ایکیپمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے میرا شاید خیال ہے آپ کا اس طرف اشارہ تھا کہ کیا کہ ہم تیار ہیں کوئی بھی فوج دنیا کی ہمیشہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہر چیز اس کے پاس نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتی لیکن جو ہوتے ہیں اس کا صحیح استعمال آہ میکسموم اس کا امپیکٹ لانے کے لیے آہ ہم کو تیار رہنا چاہے اس کے لیے لیڈرشپ اس کے لیے وہی جنرلشپ ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے سے بہتر کوئی آج نہیں ہیں آج اندستان کی عامی موسٹ پروفیشنل عامی دنیا کی ہے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان ہمیشہ نیوکلئر ہم کو تھرڈ دیتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلئر ویپن ہے اور ہمارے نیوکلئر ویپن میوزیوم میں رکھنے کے لیے نہیں ہے وہ ایک بندر گھڑکی جس کو کہتے ہیں وہ اس طرح کی چیز ہے اور ہر کمجور دیش اس طرح کی بات کرے گا وہ نہیں سمجھتا کہ نیوکلئر ویپنز کیا ہیں اور ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے تب ہی اس طرح کے آہ گلت بیان دیے جاتے ہیں اور ان کے رکشہ منطری کے موں سے ایسا جوان ایسا بیان نکلنا ایک بہت دربار بھی پورن ہے کیونکہ ایک میچورڈ آدمی ایک آہ لیڈرشپ کے ایک بہت ہی مرت پورن آہ نیتا ہوتے ہوئے اگر اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ اس کے قابل نہیں ہے لیکن جس طرح سے سرجکل آپریشن کو انجام دیا گیا اس سے پہلے اتنا درنشچہ کبھی نظر نہیں آیا آپ پچھلی پارٹیوں میں بھی دیکھا گیا ایسا کہا جاتا رہا اور پولٹیکل ویوز بھی جس طرح سے آئے وہ بھی کہنا کہیں سوچنے کا وشہ بن گئے کیا اس طرح کے ویوز دینے چاہیے جو سرجکل آپریشن ہوا اس کے بعد جو پولٹیکل ویوز وپکشی دلوں کے آئے کیا ان سے آپ سہمت ہیں کہ یہ اس طرح کا سرجکل آپریشن ہوا ہی نہیں یا موجی جی سے جس طرح کے سوال کیے گئے کتنا اوچھت لگتا ہے کہ اگر سینہ اس طرح کا آپریشن کرتی اور تب اس طرح کی راجنیتی ہوتی ہے ایک فوجی کے لیے یہ بہت در بھاگپورن ہے جب وہ اس طرح کی باتیں اپنے ہی لیڈرز اور اپنے ہی پولٹیکل پارٹی سے جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ اور بیانواجی سنتا ہے کیونکہ جب ایسے سمیہ میں جو کی فوج نے جی جان لگا دی ہے ایسا مہتپورن آپریشن یہ ایک چھوٹا موٹا آپریشن نہیں تھا اس میں اگر گلتی ہوتی تو موڈی صاحب کو لوگ ہر جو بھی لیڈرز ہے موڈی صاحب ہی نہیں کوئی بھی پرائمیس سے ہوتا اس کی اوپر اس کو اکاؤنٹویلٹی پوری اس کے اوپر ڈالتے لیکن جبکہ ایک اچھی طرح سے ایک بہت تھی ویل پلینڈ اور ویل ایگزیکیوٹر میں نے کیا ہے تو اس کا شریفی اسی لیڈرشپ کو جو جانا چاہیے جو بھی گورنمنٹ ہوگی اگر وہ اس طرح کے نشے لیتی ہے تو بہت بڑا کام ہے بہت بڑا ڈیسیجن ہے ایک چھوٹا موٹا ڈیسیجن اگر انہوں نے اس طرح کا بول ڈیسیجن لیا ہے انڈین آمی نے تو اپنا کرتا بھی کیا ہے وہ کسی بھی سمیہ اگر اس پر اوپر اوشواس کیا جائے گا وہ ہمیشہ اس طرح کا آہ ریزلٹ پروڈیوز کرے گی لیکن لیڈرشپ ہے جو کی ہمیشہ آہ تھوڑا کتراتی ہے اس طرح کہ بولڈ ڈیسیجن لینے میں وہ اپنی آرمی کے اوپر پورا وشواس نہیں رکھتی تب ہی وہ ڈیسیجن نہیں لے باتی لیکن یہاں پہ ہماری آج کی جو گورنمنٹ جو کی نین مودی جی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے آرمی پہ پورا وشواس کیا اور ایک درد نشہ کے ساتھ انہوں نے ان کو بلا کہ یس گو اہیڈ اور یہ چیز کہنے کے لیے بہت تھی جذبہ چاہیے بہت ہے مچ چاہیے اور اس کو اگر یہ آپریشن اگر بھاگوش یا درباہ کے بچ میں کہوں گا صحیح طور پر نہیں سنکیت دے پاتا تو ان کو اس کو تو ان کو سندیش اگر نہیں جاتا ٹھیک تو اس کا جمعواری بھی ان کو لینی پڑتی لیکن اگر ان کو اگر بلیم کیا جاتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کہ وہ اس کا شریح لے رہے ہیں تو یہ گلت ہے شریح ہمیشہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو کیونکہ انڈینامی یہاں پہ انڈیا ایک بہت بڑی وائبرین ڈیموکرسی ہے ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کے ادھین کام کرتے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں اگر کوئی درد نشہ کر کے کوئی ڈسیجن لیا ہے تو اس کو شریح ملنا چاہیے لیکن ایک سوال اکثر آرمی کے اوپر اٹھتے رہے ہیں کہ کیا ہمارے ہاں چوک ہوئی ہیں کارگل جیسا ید ہو گیا ہوا کیوں اگر اندر خوز کر آتنگ کے ہمارے سوتے ہو جوانوں پر حملہ کر گئے تو ایسا ہوا کیوں کیا لگتا نہیں سرکشہ کے لیاغ سے کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے اور سینہ کو اس طرف دھیان دینا ہوگا ہے نہیں یہ ایک ایسی پرسیسیوں میں انہین آرمی کام کرتی ہے جہاں پہ کی اس طرح کی یہ چوک نہیں کہلے جائے گی بیسٹ ٹرینڈ آرمی بھی جو ہوگی اس کے بھی اس طرح کا حادثہ ہو سکتا ہے اور ہمیشہ ہم اٹینٹیو ہوتے تب بھی نہیں اور اس تائم میں ایک ایسا سمیہ تھا جب دو بٹیلین ایک دوسرے کو ہنڈنگ ٹیکن اوور کا سمیہ چل رہا تھا تھوڑی سی اس وقت آہ یہ اکاؤنٹویلٹی کی کمی ہو جاتی ہے وہ سوچتا ہے وہ کر لے گا وہ سوچتا ہے وہ کر لے گا یہ نہیں کہ دونوں آہ کرنے کے قابل نہیں ہیں اور آہ تیار نہیں تھے لیکن وہ دونوں کے بیچ میں جو ایک آہ اکاؤنٹویلٹی کی بات آتی ہے وہ دونوں سوچتے ہیں کہ وہ کر لے گا وہ کر لے گا تو اس میں تھوڑی گلتی ہو سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ کسی پرکار سے انہین آمی کا گارڈ کم تھا یا کسی طرح سے انہوں نے آہ اپنے آپ کو ڈھیل دے رکھی تھی نہیں آہ یہ ہاتھ سے ہر جگہ ہوئے ہیں ہر آرمی میں ہوئے ہیں بیس ٹرین پیپل میں ہوئے ہیں ہوتا ہے جب ہم اس طرح جوکم بھرے کام کرتے ہیں تو ایک دو چیزیں کہیں پہ گرد بھی لیکن اوورال ہمارا یہ جو ہے وہ ہم ہمیشہ اچیو کریں گے لیکن سرکشہ کے لیاس اگر ہم دیکھیں ہی چانہ کی طرف تھوڑا سا اگر ہم موف کریں تو اس طرف اس طرف ہماری آرمی کی سوچ کیا ہوتی ہے کیا وہاں پر اس ہی ہوگی ہیں اگر چانہ کی طرف سے کوئی کاروائی ہوتی ہے کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شیدید تو چلتی رہتا ہے آہ وید چائنہ ہمارا کوئی اس طرح کا سیما پہ بیواد نہیں ہے نا فائرنگ ہوتی ہے لیکن کچھ پرسیپشن جرور الگ ہے کہ ہماری باؤنڈری لائن یہاں سے جا رہی ہے کیونکہ جو ہماری سیما ہیں وہ ویل مارک نہیں ہیں تو کبھی کبھی ہم ان کے علاقے میں جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ہے ادھر چلے جاتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی یہ سوچ کے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے ادھر آ جاتے ہیں لیکن جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے تو فوجہ واپس اپنی اپنی جگہ چلی جاتے ہیں دوسری بات آپ کا جو ایک اشارہ ہے کہ سیما کو لے کے شاید چائنہ بھی چین بھی ہماری طرف کچھ غلط طریقہ وہ رکھ سکتا ہے اور پاکستان کے سمرتے میں آ سکتا ہے میں ایک بات اپنے آپ کو بالکل کلی کروں میرا جو ایکسپیڈنس ہے اور آپ جو ملٹری ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں گے تو کوئی بھی دیش دوسرے دیش کا لڑائی نہیں لڑتا وہ اس کو سپورٹ کر سکتا ہے اس کا ویٹو کر سکتا ہے یون میں سپورٹ کر سکتا ہے کوئی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے ان کے سپورٹ میں لیکن اگر کوئی کہے کہ چین کی فوجیں پاکستان کے سپورٹ میں آکے لڑیں گی تو یہ کبھی نہیں ہوگا پاکستان کو اگر کچھ کرنا ہے اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے اور یہ ان کا بہت بڑا آہ مسکنسپشن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چین ہمارے اس میں آئے گا یہ کبھی نہیں آئے گا یہ ان کو اپنے ہردہ پٹل سے مٹا دینا چاہیے اگر لڑنے کے قابل ہو اپنے پیروں پہ مجبوط ہو کے کھڑے ہو کے ہمت رکھو تب آؤ ہماری ویدیش نیتی کو لے کر جب آم جنتہ سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہنے کے کوششن مارک لگا رہتا ہے وہ نہیں سمجھ باتی تھی لیکن اب ہماری ویدیش نیتی اگر دیکھا رہے تو کیا ہے اور کس قدر ہم اس کو آگے بڑا رہے ہیں ہماری ویدیش نیت بہت اچھی ہے ہم اپنے آپ کو ایک انڈیپنڈنٹ نیشن ہم نون الائن کسی بھی گروپ کے ساتھ الائن نہیں ہے ہر ایک سے ہم میتری کا رکھ اپناتے ہیں ہم کسی کے پرت کوئی گلت ویوار نہیں کرتے اور ہر ایک کی مدد کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں اب یہ ہمارا دوباغی ہے کہ ہمارے ایک ویسٹن بورڈر پہ پاکستان جیسی جیسا ایک دیش ہے جو کی صحیح طور طریقے اپنانا ہی نہیں جانتا لیکن آپ دیکھ لیجئے بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے بہت اچھے سنبند ہیں ہمارے نپال کے ساتھ اچھے سنبند ہیں میرمار کے ساتھ ہمارے سی لنکا دیکھ لیجئے اور بھی سنٹل ایشیا میں دیکھ لیجئے یو اسے کے ساتھ دیکھ لیجئے یو اسے سار کے ساتھ دیکھ لیجئے اور یہی ایک کارن ہے کہ جب یہ آہ سرجکل سٹائک ہوا تو سب دیشوں نے ہمارا سمرتن کیا پاکستان اکیلا پا گیا پاکستان ایک طرح سے اس کو کو کوئی سپورٹ کرنے کے لیے مسلم دیشہ نے نہیں کیا بتائیے تو یہ ہماری ویدیش نیت کی ایک سفلتا ہے تو سرجکل آپریشن کو لے کے کہا جا رہا ہے پرکر جیسے ویکتی تھے وہاں پر موڈی جیسے ویکتی تھے تو کیا لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا سنسدان بھی تب ہی چلتا ہے جو وہاں کا سٹاف اچھا ہوتا ہے تو کیا ہم یہ مانا جائے کہ سب کی سوچ کہیں نہ کہیں ایک جگہ جا کر استھر ہو گئی تھی جس اس وجہ سے یہ سرجکل آپریشن جو ہے خامیاب ہو سکا آہ اس بات سے میں بالکل آپ کی ایگری کروں گا کہ جب سب جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہیں ایگزیکویشن میں ہیں جو ملٹری لیڈرشپ ہے یہ سب ایک طرح کی سوچ رکھیں گے ایک طرح کی وچار رکھیں گے اور سب اپنی طاقت کو پوری جھونک دیں گے تب ہی سفلتہ حاصل ہوتی ہے اور اس سرجکل سٹرائک میں آہ اس طرح کا ٹوٹل جو آپ آہ سمن گئے سمجھیں گے وہ تھا آہ ہمارے رکھشا منتری جی ہمارے پردھان منتری جی باقی جو ایجنسیز تھیں جنہوں نے انٹیلیجنس انپورٹ دیئے جنہوں نے سبلنس انپورٹ دیئے ان سب نے اور اس میں بھی جنہوں نے کی آہ ڈیسیپشن پلین کیا یہ ایک بہت اچھا ڈیسیپشن کا آہ اگزامپل ہے جس میں آپ دیکھئے کی آہ ساتھ آہ دن تک کچھ نہیں آہ پھر پردھان منتری نے ایک انڈیس وارٹر ٹی ٹی کے اوپر میٹنگ بلائی پھر موسٹ فیورڈ نیشن کے بارے میں میٹنگ بلائی اس کے بعد ساگ دیشوں کے بارے میں ایک میٹنگ بلائی اس سے سب نے سوچا کہ کچھ نہیں ہوگا بس یہ سب چیزیں ڈیپلومیٹک طریقے سے آہ سوزاری جائیں گی اور اسی دوران آہ جب گارڈ ڈاؤن ہو گئے پاکستان کے ہم نے اٹیک کیا اور بہت ہی آہ سرجکل سٹائک ایک اتنا سفل آپریشن ہے کہ میرا سر اونچا ہو جاتا ہے اور میں ان سب کو بسائی دیتا ہوں ہر جوان کے جو خوصلے کو میں سلام کرتا ہوں بہت بہت شکریہ ہے سلام سے بات کرنے کی تینکیو تینکیو تو آپ نے دیکھا کہ سرجکل سٹائک کے طور پاکستان کو ایک سوچی سمجھی رہنیتی کے تحت مات دی گئی اور پاکستان پورے وش میں الگ تھلک پڑتا ہوا نظر آیا اور آگے بھی اگر ایسی کاروائی کی بات ہوئی تو بھارت ایسی کاروائی کرنے سے نہیں چکے گیا ساتھ ہی ایک سوچ کے لوگ اگر مل جاتے ہیں تو نشی دروپ سے کوئی بھی آپریشن کے انہاں وہ سفل ہوتا ہے بہت بہت شکریہ دیکھتے رہیے ایکسپوز انڈیا